بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا رحمتہ للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہفتے کے دن قرآنی آیت کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے خوالے کروں گا اگر کوئی بندہ ان اللہ علا کلی شین قدیر کو پڑھ لیتا ہے آپ چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں آپ چاہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر پڑھ لیں آپ دکان دفتر کاروبار جہاں کہ ہی موجود ہے صرف چلتے پھرتے تین بار پڑھ کر دیکھئے دو گھنٹے کے اندر دولت مل جائے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ وصیفہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کو لگتا ہے کہ میری کئی سالوں سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جو مایوس ہو چکے ہیں جو دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں جو لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں وہ ہفتے کے دن ان اللہ علا کلی شہین قدیر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھی علاوالو اس قرآنی آیت میں ہر راست پوشیدہ ہے ہر غلط فہمی کا ہر طرح کے کمسور ایمان کا اور ہر بے روزکار بے اولاد اور ہر پریشانی سے نجات کا حل مجود ہے صرف ان اللہ علا کلی شہین قدیر اگر کوئی بندہ رب کریم پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے تو وہ زندگی کو آسان بنا لیتا ہے آج ہماری زندگی مشکل کیوں ہے آج ہمارے گروں سے بے برکتی بے سکونی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہمارے بگڑے کام بگڑتے جا رہے ہیں ہماری ہر حاجت ہر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اس سب کی بڑی وجہ کمسور ایمان ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا زیمہ رب کعبہ نے خود لے رکھا ہے اور جس کی حفاظت کا زیمہ خود لے رکھا ہے رب نے رب کریم نے اس قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ان اللہ علا کلی شہین قدیر بے شک رب کی دعات ہر شیع پہ قادر ہے یعنی اس دنیا میں مجود چرین پرند حشرات سے لے کر بنیو انسان تک جو کوئی زندہ ہے جو کوئی سانس لے رہا ہے وہ رب کی رسہ سے ہے جب تک رب نہ چاہے ایک پتہ بھی اگ نہیں سکتا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا اللہ والو ہم کس وہم و گمان میں پھر رہے ہیں بعض اوقات انسان پر آج کے دور میں مشکل وقت آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے قریبی دوست احباب رشتہ داروں پر تانے کستا ہے اور یہاں تک کہ وہم رکھتا ہے کہ مجھ پر جادو جنات کروا دیا گیا ہے مجھ پر بندش لگا دی گئی ہے میرا کاروبار بند کر دیا گیا ہے میری بیٹیوں کے رشتوں پر بندش لگا دی گئی بعض اوقات یہ بندشیں یہ نظرِ بد حسد جادو جنات کے اثرات تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایک وہم بن چکا ہے کہ ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ جب کبھی برا وقت آئے تو اس پر جادو جنات یا بندشیں ہو چکی ہیں علاوالو اگر کسی پر برا وقت ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے اگر کسی پر آسانیہ ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر یعنی رب ہر شہ پہ قادر ہے جب کسی پر برا وقت آتا ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے اور بورے وقت کو تب تک کوئی ٹال نہیں سکتا آپ جتنے مرضی پیر فقیر باباؤں کے پاس چلے جائیں آپ دردر کی تھوکریں کھالیں جب تک یہ برا وقت رب نہیں ٹالتا یہ برا وقت آپ کے سر پر منڈلاتا رہے گا اور جب کسی پر رب کی رضا آ جاتی ہے جب کسی پر رب کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نسول ہوتا ہے دنیا کی تمام طاقتیں دنیا والے مل جائیں جادو جنات یا کوئی بھی کوشش کر کے آپ سے آپ کی کامیابی کو چھیننے کی کوشش کر لیں کوئی بھی آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتا اگر کامیابی رب کی طرف سے ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا اپنے ایمان کو مصبوط رکھئے آپ اپنے رب پر یقین رکھئے جب کبھی مشکل وقت آئے جب کبھی پریشانی آئے ہمیشہ رب کے سامنے اپنے گناہوں کی سکی توبہ کیجئے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگ لیجئے رب کو منا لیجئے انشاءاللہ میرا رب آپ کی نسلوں کو آباد کرنے پر بھی قادر ہیں رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو خود میرا محتاج ہے تم اس کے سامنے خات پھیلاتے ہو اور رب کو ناراض کر لیتے ہو خدارہ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ایمان کو مصبوط رکھتے ہوئے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ صرف بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ جو بندہ ان اللہ علا کلی شین قدیر کے کمالات کو اس کے موجزات کو اس کی اسمت اور برکت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہفتے کے دن چلتے پھڑتے صرف تین بار یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھئے گا اور یہ وصیفہ اتنا تیز عمل کرتا ہے کہ دو گھنٹوں میں اس کے کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں دو گھنٹے کے اندر اس کے موجزات دیکھنے کو ملتے ہیں ہفتے کے دن یہ وصیفہ کرنا ہے ہفتے کے دن کو بہت سے لوگ لا پرواہی میں گزار دیتے ہیں لیکن ہفتے کا دن وہ دن ہے جو بندہ اس دن کی قدر کر لیتا ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر کو پڑھ لیتا ہے میرا یقین مانیے اگر آپ کرزدار ہے کروڑوں کا کرز ہے کرز کی دلدل میں پھسے ہوئے ہیں لوگوں نے آپ کو مو لگانا چھوڑ دیا ہے آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا آپ دنیا جہاں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکے ہیں صرف ہفتے کے دن ان اللہ علا کلی شین قدیر کو بتائی گے طریقے اور پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے تمام کے تمام کرز کے مسائل ختم ہو جائیں گے کرزداروں کے کرز سے نجات کے لیے ڈپریشن کا بہترین حل میوسیوں کا آخری حل ان اللہ علا کلی شین قدیر ہے اس کے علاوہ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں رشتوں میں ہر طرح کی رکاوٹ و بندی سے مکمل نجات کے لیے اور بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے ہفتے کے دن ان اللہ علا کلی شین قدیر کو پڑھ کر دیکھیں اگر کوئی بے روسکار ہے منپسند نوکری چاہتا ہے منپسند شادی کے لیے گھر کے خالات کو بہتر بنانے کے لیے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے ہفتے کے دن ان اللہ علا کلی شین قدیر کو بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں گا انشاءاللہ میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزہ کی دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں بدنصیب ہے وہ بندہ جو ہفتے کے دن ان اللہ علا کلی شین قدیر کا یہ خاص وظیفہ چھوڑ دیتا ہے اگر آپ کے راستے میں کوئی ناممکن حادت ہے کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہے کوئی ایسی بندش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اگر کوئی سالوں سے غربتنگ دستی کا مارا ہے اگر کوئی گہت نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار میں ترقی کی وجہ سے پریشان ہے اگر میرا بس چلتا میں آپ کو باسو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ کر لو ہفتے کے دن کی قدر کر لو رب سے جو مانگو گے جتنا مانگو گے مل جائے گا وقت کی نذاکت کو آج ہفتے کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو رسالہ وظائف چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا الوالو ہفتے کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے آپ جب چاہے جس وقت چاہے یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ ہفتے کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زخر اثر مغرب کسی بھی نماز کے بعد یہ وصیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے آپ چاہے رات نو دس گیارہ بارہ بجے پڑھ لیں لیکن ہفتے کے دن کا یہ وصیفہ مت چھوڑنا میں یقین سے کہتا ہوں جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے جو لوگ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ ایک بار ہفتے کے دن کا یہ وصیفہ کر کے دیکھئے گا کرنا کیا ہے باوزو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کو نیا گھر چاہیے گاڑی چاہیے دولت شخرت جو کچھ بھی چاہیے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیتی ہے آپ نے صرف ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ والو ہفتے کے دن آپ جیسے ہی آوزو باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا میرا رب ہر شیع پہ قادر ہے ان اللہ علا کلی شہین قدیر کے کمالات سے اس کے موجزات سے اس کی فضیلت و برکت سے اس قرآنی آیت کی براکات سے آپ کی ہر ناممکن حاجت بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا مقصد کو ذہن میں لازمی رکھنا کیونکہ آج جو کچھ ذہن میں رکھا جائے گا وہ مل جائے گا کیونکہ آج قرآنی آیت کا وظیفہ ہے یہ رب کے الفاظ ہیں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں اس میں کوئی غلط فاہمی نہیں صرف اس آیت کو پڑھ لیجئے اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے حجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں تقدیر کے بند تعلق کھلوانا چاہتے ہیں تو ہفتے کے دن ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مقصد کی نیت کیجئے پھر کوئی سا بھی درود پاک ایک بار پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کیجئے پوری توجہ اور دخان کے ساتھ آپ نے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر کو پڑھنا ہے ہفتے کے دن پہلے نمبر پر جو وصیفہ ہے وہ آپ کو شروع سے آپ کی سکریم پر نظر آ رہا ہے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر یہ آیت ایک بار مکمل پڑھے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر ایک بار ہو گیا ان اللہ علا کلی شیئن قدیر دو بار ہو گیا ان اللہ علا کلی شیئن قدیر تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر کو اکیس بار پڑھنا ہے ٹونٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے جب جب آپ کے زبان سے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں آپ نے صرف اور صرف اکیس بار ہاتھ کے انگلیوں پر ان اللہ علا کلی شہین قدیر پڑھنا ہے اور اکیس بار ان اللہ علا کلی شہین قدیر پڑھتے ہی آپ جو مانگیں گے جیسا مانگیں گے جتنا مانگیں گے آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ مقدر ہو جائے گی جو سالوں سے نہیں مل رہا جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے جس نوکری کے لیے آپ کئی سالوں سے دردر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں ہفتے کے دن ان اللہ علا کلی شہین قدیر کو اکیس بار پڑھنے سے ہر وہ خاجت ہر وہ مسائل ہر وہ پریشانی کا غیبی خزانوں سے خاتمہ ہو جائے گا اب پہلے نمبر پر ان اللہ علا کلی شہین قدیر کو جیسے ہی اکیس بار پڑھ لیا اب دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ صرف تین بار پڑھنا ہے یہ وصیفہ اتنا طاقتور ہے یہ قرآنی صورت سورہ کوسر کا وصیفہ ہے سورہ کوسر کی اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کا صرف تین بار پڑھنا ہی آپ کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے اس کا صرف تین بار پڑھنا ہی آپ کی زندگی سے ڈپریشن اور مایوسی کو نکال کر ایک ایسی کامیاب زندگی سے نوازتہ ہے کہ آپ جس طرف قدم بڑھخاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے الوالو ہفتے کے دن پہلے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ ان اللہ علا کلی شین قدیر کا پڑھنا ہے اور اکیس بار پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوسر کا پڑھنا ہے اور صرف اور صرف تین بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور تین بار سورہ کوسر کو لا پرواہی میں مت پڑھنا توجہ اور دہان سے پڑھنا جیسے ہی آپ پہلے نمبر پر ان اللہ علا کلی شہین قدیر کو اکیس بار دوسرے نمبر پر تین بار سورہ کوسر اور تیسرے نمبر پر آج کا آخری وصیفہ استغفراللہ کا وصیفہ ہے استغفراللہ اس عمل کی شرط بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے وضائف اور حجات اور دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی کیونکہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ استغفراللہ سے اپنے گناہوں کو بکشوالے سچی توبہ کرلیں انشاءاللہ اور جس کی سچی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو آپ نے گیارہ بار استغفراللہ 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 کو گیارہ بار پڑھنا ہے جیسے ہی آپ گیارہ بار استغفراللہ پڑھ لیں ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے آپ نے اپنے گناہوں کے سچی توبہ کرنی ہے سچی توبہ کے بعد دونوں خات اٹھا کر اب رب راسی ہے اب انام لینے کا وقت ہے اب اپنی خواہشات کے لیے صد کرنے کا وقت ہے اب اپنی حاجات کے لیے مانگنے کا وقت ہے اب جو مانگوگے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو آج ہر شیب قبول و منصور ہو جائے گی یہ وصیفہ ہفتے کے دن کا وصیفہ ہے آپ کسی بھی ہفتے کو یہ وصیفہ کر سکتے ہیں خدارہ یہ وصیفہ کیجئے اپنے حصے میں برکت اور وصت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں